در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا حضرت داتا صاحب کا اصل نام تھا شیخ سید علی بن عثمان حجویری اور آپ کے والد کا نام تھا عثمان اور دادا کا نام حضرت علی آپ سن چار سو ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے آپ کے بزرگ غزنی کے محلہ حجویر میں رہتے تھے جس وجہ سے آپ حجویری کے نام سے مشہور ہوئے آپ کے والد سلسلہ نصب کے لحاظ سے حسنی سید تھے جبکہ والدہ حسینی سید تھی اس طرح سے آپ حسنی حسینی سید ہوئے آپ نے اپنی تعلیم شیخ ابو القاسم سے حاصل کی آپ مرید تھے شیخ ابو الفضل بن حسن خلطی رحمت اللہ علیہ کے اور وہ مرید تھے حضرت حضری رحمت اللہ علیہ کے اور وہ مرید تھے شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے آپ میں درجنوں کتابیں لکھیں جن میں سے کہ سب سے زیادہ مشہور کشف المحجوب ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ کشف المحجوب پڑے اور بہت جلد اس کو ایک اچھا اور کامل مرشد مل جائے گا آپ سب سے پہلے تبلیغ اسلام کے لیے سلطان محمود غزنوی کے دور میں شیخ حماد سرخسی اور شیخ ابو سعید حجوری رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ چار سو اکتیس ہجری میں لہور تشریف لائے لیکن دوسری مرتبہ چار سو اکسٹھ ہجری میں آپ کے مرشد نے حکم دیا کہ تبلیغ اسلام کے لیے لہور چلے جائیں لیکن آپ نے اپنے مرشد سے عرض کی کہ حضور وہاں تو پہلے سے ہی ایک بزرگ حضرت حسن زنجانی رحمت اللہ علیہ موجود ہیں لیکن ان کے مرشد نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے لہور کے لیے روانہ ہو جائیں اور وہاں پر جا کر لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کریں آپ رات کو لہور پہنچے اور شہر کے باہر ہی رات گزاری صبح جب شہر میں داخل ہوئے تو ایک جنازہ دیکھا لوگوں سے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت حسن زنجانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہے تو تب آپ کو یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ مرشد پاک نے کیوں انہیں یہاں پر آنے کے لیے کہا تھا بہت سے نامور مشاہِ خضرات جنہوں نے آپ کے مزار پر حاضری دی ان میں سے حضرت خواجہ مین الدین چشتی اجمیری حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر حضرت باقیب اللہ حضرت مجدد الفثانی اور حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں حضرت خواجہ مین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے آپ کے درکاہ پر چالیس روز کے لیے اعتقاف کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت مین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اعتقاف کیا تھا وہ مشہور شیر جو کہ زبانیں زدخاص و عام ہیں انہوں نے اعتقاف کے بعد یہیں پر کہا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کامل آرہ رہنما اور ناظرین یہ قبریں ہیں آپ کے پہلے خلیفہ مرید حضرت شیخ ہندی اور ان کے بیٹے شیخ لطفی رحمت اللہ علیہ کی آپ نے ہزاروں لوگوں کے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کیے ہی جاؤں گارد مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب آپ نے اپنی تمام عمل تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دی ملے گا جب تک آپ نے چار سو پینسٹھ ہجری کو وفات پائی اور لاہور میں ہی آپ کو بھاٹی گیٹ کے باہر دفن کیا گیا روزانہ ہزاروں لوگ آپ کی درگاہ پر حاضری دیتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ کی تبلیغ کی وجہ سے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے اور ناظرین یہ بہت خوبصورت مسجد ہے جسے کہ داتا صاحب والی مسجد کہا جاتا ہے کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناقصان را پیرِ کامل کاملان را رہنما یعنی کہ یہ وہ ہستی ہے جو کہ خزانیں بخشتی ہے نورِ خدا کے اور جو ناقص لوگوں کے لیے پیرِ کامل ہیں اور جو کامل ولی اللہ ہے ان کے وہ رہنمائی کرنے والے ہیں جے دھر وہ آلی مقام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب اللہ حافظ ملے گا